پچیس اور بائیس کلو کا دنیا کا وزنی فروٹ پاکستان میں ماشاءاللہ کاشت ہو چکا ہے اور اس کی اوپر فروٹ آیا بھی ہے اور ہمارے ساتھ یہ فارمر ہیں انہوں نے تو سب کو حیران کر دیا کہ ایک فروٹ بائیس چوبیس پچیس کلو کا یار ایک فروٹ اگر وہ ہو وہ تو پورا ملہ کھائے گا اسلام علیکم روح صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ روح صاحب یہ کیا حقیقت ہے کہ ایک فروٹ کا وزن پچیس بیس چوبیس کلو جی جی اگر بنگلہ دیش میں آپ جائیں تو ایک من کا فروٹ بھی اس پہ ہے اچھا پاکستان میں میرے اس پہ پہ پچھلے سال بائیس کیجی کا فروٹ بنا تھا آخر اس فروٹ کا کیا نام ہے اس کو جیک فروٹ کہتے ہیں اور عام زمان میں کٹھل کہتے ہیں کٹھل جی کٹھل کٹھل فروٹ ہی بائیس چوبیس کلو کا ہے جی 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 یہ مجھے بتائیں یہ آپ نے کب لگایا اور کس ملاقہ یہ آپ کے پاس فروٹ ہے یہ بنگلہ دیش کا قومی پھال ہے بلکہ چار ملکوں کا قومی پھال ہے اچھا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا مالدیب کا یہ قومی پھال ہے اور ایک طاقتوں کا سرچشمہ ہے اس فروٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار زیکے ہیں اچھا اس کے چار زیکے ہیں ان الناس کا زیکہ آم کا زیکہ کلے کا زیکہ اور اس کے اپنا زیکہ ہے اچھا پاورفل فروٹ ہے یہ ایک فروٹ جو اتنا وزنی ہے یہ کتنے بندے کھا سکتے ہیں یہ ایک اگر فروٹ ہو تو تقریباً دو تین گھر کے آلیں وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا پاورفل فروٹ ہے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا اچھا پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے تھوڑا سا کھائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے زیادہ ایک ٹائم یہ زیادہ نہیں کھایا جا سکتا اس فروٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے مغلیہ دور میں جب فوجیں جنگ سے واپس آتی تو ان کو پاور دینے کے لیے جیک فروٹ کھلایا جاتا اچھا جیک فروٹ کٹھل فروٹ بھی اس کا نام ہے اگر آپ اس کو زیادہ معلومات لینے کی ہے تو گوگل سے آپ لے سکتے ہیں یہ بتائیں اس کے پودے بھی آپ کے پاس ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے اچھی ورائٹی بھی ہے اس میں دو تین ورائٹی ہیں ایک بات رہ گئی یہ بتائیں کہ اتنا وزن جو فروٹ ہے یہ کیسے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہ ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے تنے کے ساتھ فروٹ آتا ہے یہ آپ ناظرین کو دکھائیں یہ اس کے اوپر فروٹ آئے گا یہ جو شاکھیں نکل دائیں ہیں ساتھ ساتھ اچھا اوپر ناظرین کو دکھائیں ان کے ساتھ فروٹ آئے گا یہ کیونکہ ٹین ورائٹیوں پر فروٹ نہیں آتا اور جس طرح یہ فروٹ بڑا ہوتا جاتا ہے اس طرح اس کی وہ شاکھ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے جتنے بھی طوفان آندھی آئیں تو ایک فروٹ بھی نیچے نہیں گئی لین جی بائیس کلو کا فروٹ یہاں لگے گا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ لگے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظامی ایسا بنایا ہے جہاں پہ اس کی طاقت ہے وہی اگر یہ چنوں پہ ہوتا پتوں کی اوپر ہوتا تو کدر اس نے کھڑے ہونا تھا دوسری بات یہ کہ یہ فروٹ لیتا بہت زیادہ ہے پچھلے سال اس کے اوپر چھبیس من تھا فروٹ ایک پودے پہ چھبیس من ایک پودے پہ ایک پودے پہ اور یہ مہنگا ترین فروٹ بھی ہوتا ہے کافی منافع بکتی ہے فروٹ صاحب کیا ریٹ ہے اس کا یہ پانچ سو پر کیجی کے حساب سے فروٹ ہوتا ہے پانچ سو پر کیجی روو صاحب یہ تو پھر دس ہزار روپے کا ایک فروٹ بانگا جو اتنا وز نہیں ہوتا ہے جو بڑا چھوٹے سائز میں بھی ہوتے ہیں بریس میں چھوٹے سائز میں پانچ کیجی سے لے کر یہ بڑے ہوتے ہیں پانچ کیجی کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے باقی چھے کیجی روو صاحب یہ کس موسم میں ہم آئیں اور یہ کھائیں گے یہ جون جولائی میں تیار ہوتا ہے دسمبر میں اس پہ فلاورنگ ہوتی ہے دسمبر اور جنوری میں روو صاحب اپنا فون نمبر اور ڈریس بتائیں لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ اتنا مہنگا اور اتنا بڑا فروٹ لگ سکتا ہے تو ذرا لوگ آ کے وزٹ کرنا چاہے تو ذرا بتائیں ویلکم لوگ وزٹ کریں ہم ان کو باغ بھی دکھائیں گے اور بھی نیاب اقسام کے پولے دکھائیں گے ہمارا جیک فروٹ بھی دیکھیں اگر کس نے فروٹ دیکھنا ہوا تو جون جولائی میں وزٹ کریں باقی ہر وقت ہمارا کوئی نہ کوئی فروٹ ہوتا ہے ہمارا انڈریس ہے ڈیرہ بصیرہ چنی تجریان ناد سیال مور سرگوڈہ 0 321 666 4625 پہ رابطہ کریں اور جو لے سکتے ہیں پودے بھی لے سکتے ہیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ کسی کا دل چاہے تشریف پھر جو بندہ آئے گا اس کے آپ کو خدمت کرنی پڑے گی چاہے پلانی پڑے گی خدمت بھی کریں گے وہ ہمارا مہمان ہوگا لو جی کیا بات ہے لے جی ماشاء اللہ روح صاحب بہت شکریہ آپ کیمتی ٹائم دیا لے جی یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس جیک فروٹ ہے ان کے پاس دنیا جہان کی مہنگی سے مہنگی نرسری ہے اور دنیا جہان کے پودے ایوکاٹو اگر امرود کی نسلیں دیکھیں اگر آگے دیکھیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑی نرسری ہے جو کہ آلریڈی ہمارے چینل پہ ویڈیو پیج پہ پڑی ہیں آپ وزٹ کریں آپ کو مل جائے گی تو دیجئے اجاز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اپنے دوست امیر پایچ درکجاز اللہ حافظ